ذکریہ آٹھمہ باب پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے سیون کے لیے بڑی غیرت ہے بلکہ میں غیرت سے سخت غزبناک ہوا خداون یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا اور رب الافواج کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بھڑاپے کے سبب سے ہاتھ میں آسا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ عمر ان لوگوں کے بقیہ کی نظر میں حیرت افضا ہو تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افضا ہوگا رب الافواج فرماتا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا اور میں ان کو واپس لاؤں گا اور وہ یرشلم میں سکونت کریں گے اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الافواج کے گھر یعنی حیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایا تھا اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا رب الافواج فرماتا ہے بلکہ زرات سلامتی سے ہوگی تاک اپنا پھل دے گی اور زمین اپنا حاصل اور آسمان سے عوص پڑے گی اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب ورکتوں کا وارث بناوں گا اے بنی یہودہ اور اے بنی اسرائیل جس طرح تم دوسری قوموں میں لانت تھے اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا اور تم ورکت ہوگے حراسان نہ ہو بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غزب نہ کیا اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا رب الافواج فرماتا ہے اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودہ کے گھرانے سے نیکی کروں پس تم حراسان نہ ہو پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں خداوندھ فرماتا ہے پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہودہ کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگی اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے چلو ہم جلد خداون سے درخواست کریں اور رب الافواج کے طالب ہوں میں بھی چلتا ہوں بہت سی امتیں اور اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوں گی اور خداون سے درخواست کرنے کو یروشلم میں آئیں گی رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لگت میں سے دس آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے موسیقی